نیو یوک کے کچھ سیٹیزنز بہت ڈر گئے تھے جب انہوں نے اس چیف کو دیکھا لیکن پھر بعد نہ پتا چلا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو امریکہ میں ایک تیہار ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیلو این اس میں سارے کے سارے لوگ ڈراؤنے بن کر آتے ہیں تو اسی فیسٹیول میں سے کسی کا سر ایسے چھوٹ گیا ہوگا اور پھر ایک گلہری نے اس سر کو پہن لیا ہوگا جس کے بعد ایک گلہری اتنی خطرناک لگ رہی ہے کیا آپ کو پتہ ہیں جیسے تیل سے گاڑیاں چلتی ہیں ویسے ہی پالک سے بھی گاڑیاں چل سکتی ہیں ابھی بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہیں اس کے اوپر اور جو ریزلٹس نکل کر آ رہے ہیں سامنے وہ بہت پوسٹیو آ رہے ہیں اور فیچر میں اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے نیچر کے لیے یہ وردان ثابت ہو سکتا ہے آج تک ہم نے دھرتی سے جتنا بھی سونا نکالا ہے اگر ہم اس سارے سونے کو اکھٹا کر لیں تو وہ سونا کتنا ہوگا آپ ایک کیوب ایمیجن کرو اور اس کے جو ایجز ہیں اس کی لیندھ ہونی چیئے 22 میٹر اتنا بڑا ایک کیوب بن سکتا ہے ابھی تک جتنا بھی سونا انسانوں نے نکالا ہے دھرتی سے اس کو اگر اکھٹا کیا جائے تو اور یہ اتنا ہی سونا ہے جس سے تین بڑے بڑے سوئنگ پلز کو بھرا جا سکے بھارت کا ایک ایسا شہر جہاں پر 10 لاکھ کوئیں کھو دے جا رہے ہیں اور یہ بری بات نہیں ہے بلکل اچھی بات ہے ہر شہر میں ایسا ہونا چاہیے بات ہے بینگلور شہر کی جہاں پر پانی کی بہت زیادہ دکھت ہے اور اس دکھت سے نپٹنے کے لیے وہاں کے لوگ یوز کر رہے ہیں ایک انشینٹ انڈین ٹیکنیک کا جس میں ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے کوئوں کو کھو دیا جاتے ہیں تاکہ جب بارش ہو تو بارش سے وہ سارے گڑے بھر جائیں اور جو گراؤنڈ وارٹر ہیں وہ دوبارہ سے ریچارج ہو جائے یہ کوئیں بہت بڑے نہیں ہوتے ڈائیمنٹر میں تین فیٹ کے ہوتے ہیں اور گہرائی میں کے بل بیس فیٹ کے ہوتے ہیں اب تک بینگلور میں ایسے ایک لاکھ کوئیں بن چکے ہیں اور نو لاکھ اور بنا دیں